دیکھیں جے میں سب تک جو پارٹیز جن کو عوام کی رائے سے ایلیمنیٹ ہو جائیں تو ان کو آپ کو بین کرنے کی کیا ضرورت ہے اور آج سیچویشن یہی ہے کہ پلٹیکلی دی سٹینڈ نو ویر اور یہ خواجہ آسو نے بات کی ہے وہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں جب کیابنٹ میں لے کے آئیں گے تو ہماری قیادت وہاں موجود ہے ہمارے مرسل وہاں موجود ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں گے پیپلز پارٹی کی افیشل پوزیشن کیا ہے اس پر بین کرنا چاہیے سیاسی جماعت کو کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاسی جماعتوں کی بین کی حاکمہ نہیں رہی ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ عوام جس پارٹی کو مسترد کریں اس کو بین کرنے کی ضرورت کیا ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ ریاست کے خلاف کام کریں ریاست کے انٹریسٹ کے خلاف بات کریں تو پھر جو ملکی قوانین ان کو سامنے رکھ کے تو پھر جو کیبنٹ میں فیسٹ لاغ ہوا دیکھ لیا جائے گا اس کے لیے you have to provide material کیا material ہے خواجہ عاصف کے پاس اور کون سے reasons ہیں لیکن میں as a political worker as a political activist سمجھتا ہوں کہ جس جماعت نے عوام اس کو مسترد کرنے جا رہی ہے یا اس نے مسترد کرنا شروع کر دیا تو اس پہ یہ پابندی لگانے کی میں تو کوئی ظلمی تھا وہ تو by design اور پھر ان کی leadership جو ہے نا ultimate ان کی conviction دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے رائیڈ برنیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس جو party میں already elimination start ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہے انہیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں عوام میں اب ان کی پذیرائی نہیں رہی ہے تو پھر سر موجودہ حکومت کیوں نہیں آ جاتی انتخابات کی طرف انتخابات کروانے کی طرف اگر ballot میں آپ نے بھی کہا کہ سیاست کس نے کرنی ہے کس جماعت نے کس نے نہیں یہ فیصلہ تو عوام کریں گے ستر فیصد اس وقت دو صوبوں کی جو اس وقت پرسنٹیج بتائی جاتی ہے پاپیلیشن کی سیونٹی پرسنٹ سر ابھی تک اس وقت فنڈیمنٹل رائٹ سے محروم ہے کروا دینے چاہیے پھر تو elections آپ کے خیال میں نہیں فنڈیمنٹل رائٹ سے محروم تو نہیں ہے کوٹس جو ہے گارنٹی کرتی ہیں جو فنڈیمنٹل رائٹ کوئی constitution suspend نہیں ہے constitution کی کوئی provision suspended نہیں ہے election انشاءاللہ جب national assembly کی term پوری ہوگی تو اکٹوبر میں وہ election expected ہے انشاءاللہ election ہو جائے گے ابھی جو صوبوں کے بارے ایک صوبے کے بارے میں تو کوئی ڈیٹ ہی نہیں تھی کی نہیں سپریم کورٹ کی کوئی ورڈکٹ ہے اس پہ ایک صوبے کے بارے میں ورڈکٹ تھی وہ بھی ابھی ریویو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بھی questions دے رہے ہیں لیکن ایک بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان میں election جب بھی ہوئے وہ یکسا وقت پہ ہوئے ایک وقت پہ ہوئے provincial assemblies و national assemblies obviously جو provincial governments ہیں اور جو federal government ہے اگر مختلف dates پہ election ہوں گو تو وہ ان کا impact آتا ہے تو اس سے impact سے نکنے کے لیے for free fair and transparent elections وہ یہ تھا کہ جی سارے election ایک ساتھ کروائے جائیں تو وہ ایک ساتھ انشاءاللہ election ہو جائیں گے